پاکستان سمر تک تک تو بے موت مارے جائیں گے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ملے گا جنہیں پاکستان اچھا لگتا ہے وہ پاکستان چلے جائے ہم اس کو روکیں گے نہیں اگر وہ چاہے گا تو اس کو جانے کا کرایا بھی ملیا کرا دیں گے آپ جب کسی جھوٹے برطن کو ساپ کرتے ہوں گے تو آپ جانتے ہوں گے کہ آپ کے ہاتھ میں کالک لگی گی لیکن اس کا مطلب ایم ہے کہ اس کالک کو کوئی اپنے مو پر پوتھ لے یہاں کا خساسن تو یہی کام کر رہا ہے اس گندر جھوٹے ہاتھوں کو بیوستہ سے ہٹانے کی وجہ اس کالک کے ساتھ سیم لکھ دو ہو کر اس کو اپنے مو پر اپنے چہرے پر پوتھنے کا کارے کر رہا ہے اور یہ یوہ آدھ آیا ہے یہاں پر اس کالک کو پوتھنے کے لئے اس کالک سے مو ساپ کرنے کے لئے پاکستانے کے لئے کہ نہیں یہ کالک مو پہ نہیں لگنا چاہیے اس کو ہٹائیے اور اگر اس کو ہٹاؤ گے نہیں تو پاکستان سمرتک پتہ تو بے موت مارے جائیں گے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ملے گا ہم کہنا چاہتے ہیں جنہیں پاکستان پیارا ہے وہ پاکستان میں جائیں جنہیں پاکستان اچھا لگتا ہے وہ پاکستان چلے جائے ہم اس کو روکیں گے نہیں اگر وہ چاہے گا تو اس کو جانے کا کرایا بھی مہیا کرا دیں گے ہم پوری بیوستہ کر دیں گے لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بھارت کے اندر رہ کر کے پرو اور تیوہار کے نام پر اس دیس کی سمبیدھان کی بیوستہ کو دیس کے سمبیدھانی کی بیوستہ کو کوئی چنوٹی دینے کا کارے کرے گا تو چیتاؤنی ہمیں اس کی کارے نہیں ہم اس کا جباب اسی بھاسہ میں اور اس کا جباب جس بھاسہ میں وہ جانے گا جس بھاسہ میں وہ اس سیکھنا چاہتا ہو جس بھاسہ میں وہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہو اس بھاسہ میں اس جباب کون دینا جانتے ہیں اور اگر پرساسنیں چاہتا ہے تو پھر تیاری کر لیں یہ ہمارے لئے بہت کٹھی نہیں اس پرکار کے طبقوں پر نکل کسنا ایک جھٹکے میں سک کام ٹھیک ہو جائے گا اور پرساسن سیکھ کر لیں لیکن بھارت کے سمبیدھان کہ پٹی ٹوٹ اٹوٹ نسکہ ہونے کے ناتے ہم چاہتے ہیں کہ پرساسن کے جمع داری ہے پرساسن اس کارے کو کرے اور اب تک پرساسن کو یہ کارے کر لینا چاہیے تھا ایک بات کان کھول کر سن لے یہ ملک جتنا ہندووں کا ہے یہ ملک جتنا دلیتوں کا ہے یہ ملک جتنا راجپتوں کا ہے جتنا سکھوں کا ہے اتنا ہی مسلمانوں کا ہے اور تجھے جو بھاشا سمجھ میں آتی ہے اس بھاشا میں اب سن اور تم بھی سنو کرو ریکارڈ اور بھیجو ٹخلے کو کہ درانا کسی اور کو اگر زبان تیرے موں میں ہے تو زبان ہمارے موں میں بھی ہے جس زبان میں تُو بات کرے گا اسی زبان میں تجھے جواب دیا جائے گا تو مجھے کہتا ہے یہ زمین میری ہے اس ملک کے اندر ہم پیدا ہوئے ہیں یہ ملک جب آزاد ہوا اور ہمارے پرکھوں سے جب پوچھا گیا کہ تمہیں یہاں رہنا ہے یا پاکستان جانا ہے ہمارے پرکھوں نے یہ کہا کہ زمین میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اسی مٹی کی خوراک ہم بنیں گے اسی زمین کے اندر ہم دفن ہوگے